اسلام علیکم لزیز دستخان میرے چینل پر سبھی پیارے ویورس ایسکائیورس آنے والے سبھی پیارے سیسکائیورس پرین کو تہدیل سے خوش آمدید جن لوگ کیاں قربانی ہوتی ہے اور قربانی کا سب سے پہلا چیز اگر میں پکایا جاتا ہے تو وہ ہے کلیجی تو کلیجی کو آپ بہت کم وقت میں بہت فاشٹ کیسے کوک کر سکتے ہیں اور اس کلیجی کو آپ ایز سٹارٹرز بھی کھا سکتے ہیں کلیجی بنانے کے لئے سب سے پہلے کلیجی کو ہمیں اچھے سو واش کرنا ہے اور اسے میں نے بہت اچھے سو واش کیا ہے یہ مٹن کا ہاف کے جی کلیجی ہے کلیجی کو اچھے سو واش کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے ڈسکرسن باکس میں میں لنک دے دوں گے آپ پر ویڈیو ضرور دیکھیں گا ایک ذرا کلیجی سے اس میل بھی نہیں آگا کلیجی بہت اچھے ساف ہو جاتا ہے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں کلیجی بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں تیل گرم کرنا ہے تو تیل یہاں پہ میں نے پچاس گرم لیا ہے کیونکہ یہ کلیجی میں نے پانسو گرم لیا ہے تو تیل تھوڑا سے زیادہ لیجئے گا کم مت کیجئے گا جیسے تیل گرم ہوگا فورا ہمیں کلیجی ڈالنا ہے پیاز یوز نہیں کرنا ہے کلیجی بہت گرم میں بہت طرح سے بنائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی ایزی کلیجی بنانے کا طریقہ ہے بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ زبردست کلیجی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو تیل جیسے گرم ہوگا فورا ہمیں کلیجی ڈال دینا ہے میرے خیال سے جن کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کوئی ڈیش تیار کیا جاتا ہے تو گھر میں وہ ہے کلیجی کا ڈیش کیونکہ اسے پوری پراتھے اور روٹی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے ناشتے میں تو اس ریسیپی کو آپ ضرور شامل کیجئے گا بخرید میں بہت ہی جھٹ پٹ بہت ہی زبردست ریسیپی بن کے تیار ہو جائے گی یہ کلیجی کی ڈرائی ریسیپی ہے اس سٹارٹرز بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اپنے گیشٹ کے سامنے یا آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور کافی سوفٹ بنتی ہے اور بہت کم مسائلوں کے ساتھ بہت ہی زبردست یہ تیار ہوتی ہے تو اس کلیجی کی ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو کلیجی ایڈ کرنے کے بعد اب ہمیں نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ہاف لیمن جوز بھی ایڈ کرنا ہے نمک اپنی حساب سے کمزادہ کر سکتے ہیں لیمن جوز ضرور ڈالیے گا اسے ٹیسٹ بہت اچھی آتی کلیجی میں نیمو کے جگہ پہ آپ دو ٹیبل سپون دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو دہی پسند ہے تو اور اس کے ساتھ ہمیں ایک ٹیسپون لال مرچ پاورڈر لینا ہے اور ایک ٹیسپون دھنیا پاورڈر اور ایک ٹیسپون زیرہ گول مرچ کا پاورڈر میکس ہیے اچھے سے ملا دینا ہے اور کلر کے لیے تھوڑا سا یہاں پر یعنی کہ ہاف ٹیسپون کے لگ بھگ میں کشمیری مرچ پاورڈر یوز کر رہی ہوں اسے کلر بہت اچھی آئے گی ہمیں لینا ہے 1.5 ٹیسپون لیسن کا پیسٹ اور 1.5 ٹیسپون ادھرک کا پیسٹ اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے ملانے کے بعد فلم کو ایک دم لو رکھنا ہے لو فلم پر 4 سے 5 منٹ ڈھک کر اسے پکانا ہے بعد میں ہم اسے پھر اور پکائیں گے میڈیم فلم پر تو سب سے پہلے سے ڈھک کر لو فلم پر 4 سے 5 منٹ پکا لینا ہے اس کو بعد میں دکھلاتی ہوں اور ہاں جو بریانی اور پلاو کے لور ہیں تو پلیز میرے چینل کا پلیلسٹ میں جا کر ضرور چیک کیجئے گا بریانی پلاو کے بہت سارے ورائٹیز ملے گی اور بھی آپ کو کسی طرح کا بریانی چاہیے تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تب اسے میں ڈھک دیتی ہوں اور فلم کو لو رکھوں گے لو فلم پر 4 سے 5 منٹ سے گھوک کر لیتی ہوں لو فلم پر اسے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پر کتنے اچھے سے پک رہا ہے پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر میں half teaspoon کے لگ بھاگ گرم مسالہ یوز کر رہی ہوں گرم مسالہ اس کی مت کیجئے اس سے ٹیشٹ بہت اچھی آئے گی اگر آپ کے پاس گرم مسالہ نہیں ہے تھوڑا سا بھی بریانی مسالہ بھی ضرور ڈالیے گا اب اچھے سے ملانے بعد فلم کو ہمیں اب میڈیم کرنا ہے میڈیم فلم پر اس کا جو پانی ہے کلیجی کو پکائیں زیادہ نہیں پکانا ہے تو میڈیم فلم پر اسے پکتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اور کلیجی دیکھ لیجئے ایک منٹ میں اسے اور پکا لیتی ہوں تو ایک منٹ یہ اور زیادہ پک گیا ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے میں دکھلا دے رہی ہوں کلیجی اندر سے کتنا سوفٹ ہے ایک ذرا کچھا بھی نہیں ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا یہ کلیجی کا ایک ڈرائی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور اس کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کہیں سے کلیجی کا اسمیل نہیں آ رہا ہے تو اس کا کلر دیکھ لیجئے اور اس کا زائقہ تو بہت ہی زبردست ہے اب اسے انگرما گرم کلیجی کو آپ سیلیٹ چٹنی روٹی یا ایز ای سٹارٹر کے طور پر بھی آپ سرف کر سکتے ہیں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا اب میں اسے زائلیٹ کے ساتھ سرف کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھ لیجئے اور جو لوگ تیکھا پسند کرتے ہیں تو اس کلیجی کو میرچ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سی تیکھی میرچ ہے اور اسے میں میرچ کے ساتھ بھی سرف کر رہی ہوں اور اس کلیجی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس مجھا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ